تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام سامنے نظر آئے آپ کو تو آپ نے کہا بیٹا امام حسین کافی ٹائم سے گھر میں نہیں ہے جا کر دیکھو کہ کہاں ہیں تمہارے بھائی آخر تو آپ کو والدہ کا حکم تھا آپ ٹال نہیں سکے حالانکہ آپ بھی اس وقت چھوٹی عمر کے تھے تو آپ جب باہر گئے تو آپ بھی رخلستان کے طرف پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے آپ وہاں آواز لگانے لگے کہ بھائی حسین کہاں ہو بھائی حسین کہاں ہو وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی سامنے آپ کو ایک ہرن کا بچہ نظر آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ اے ہرن کے بچے کیا تُو نے بھائی کو دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ہرن کے بچے کو ایک انسانی زبان عطا فرمائی اور وہ انسانی زبان میں عدد کے ساتھ اس نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام آپ کے بھائی حسین کو ایک یہودی صالح نام کا اپنے گھر اٹھا کر لے گیا ہے امام نے کہا اچھا اس کے بعد آپ وہاں یہودی صالح کے گھر پہنچے اور آپ نے وہاں اپنا تعرف کیا اور تعرف کرنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی کو پوچھا تو اس یہودی صالح نے امام حسین علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کو لا کر دیا اور اس کے بعد وہیں ایمان لیایا اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ امام سے اور پنجیطن پاک سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ایک جانبر کی بچے کو زبان عطا کر دیتا ہے اس سے زیادہ محبت کا ثبوت اور کیا چاہیے انسان کو